ہم اپنی ریسرچ پرابلم والی ہی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم ٹائٹل آف ریسرچ کو ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں ہم نے کہا کہ فینامینا کے ساتھ ویریبلز شامل ہوتے ہیں اور یہ بھی بات ہم نے کی کہ ٹائٹل میں کم از کم دو ویریبلز ضرور ہوں گے اگر آپ کی ریسرچ سروے سٹیڈی نہ ہو تو سروے میں پوسیبیلٹی ہے کہ ایک ویریبل ہو دیکن اس کے علاوہ باقی تمام طرح کی ریسرچز میں کم از کم دو ویریبلز ہوتے ہیں اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اب میں آپ سے ڈسکشن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ویریبلز کی تعداد بڑھاتے ہیں انڈیپینڈنٹ کی تعداد بڑھا لیں یا ڈیپینڈنٹ کی تعداد بڑھا لیں اس کے نتیجے میں اس کی آپ کی ریسرچ کے لیے امپلیکیشن کیا ہوتی ہے سو جب بھی آپ ویریبلز ایڈ کرنے کا سوچیں تو آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ ویریبلز کے اضافے سے ریسرچ کی کون سی ڈیمانڈز بھی بڑھ جاتی ہیں اگر آپ میں اس ڈیمانڈ کو ہینڈل کرنے کی سکل موجود ہے تو آپ ضرور اس کو شامل کر لیجئے اگر آپ کے ٹاپک کی ضرورت ہے آپ انہوں شامل کرنا ہے تو کر کے وہ والی سکل سیکھ لیجئے جس کے ذریعے سے اس کو ہینڈل کیا جا سکے گا خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب آپ ویریبلز کا اضافہ کرتے جاتے ہیں لیکن ان ویریبلز کے نتیجے میں جو ریسرچ کے لیے امپلیکیشنز ہیں ان پہ غور نہیں کرتے مثال کے طور پہ اسی ٹاپک کو میں نے ایمنڈ کیا جو آپ کو پچھلے سلائیڈز میں دکھایا تھا اب ایفیکٹ آف ٹیسٹ انزائیٹی اور اگزیمنیشن انوائرمنٹ پہلے صرف ٹیسٹ انزائیٹی تھا اب اس کے ساتھ اگزیمنیشن انوائرمنٹ ایڈ کر دیا ٹیسٹ انزائیٹی اور اگزیمنیشن انوائرمنٹ آن سٹوڈنٹ ایچیومنٹ باقی ٹاپک وہی ہے سارا صرف ایک انڈیپینڈنٹ ویریبلز کا اضافہ کر دیا جی پہلے آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبلز تھا ٹیسٹ انزائیٹی اب اس کے ساتھ اگزیمن انوائرمنٹ ایک نیا ویریبلز آ گیا اب اس کو اگر میں دیکھوں تو دیکھئے کہ یہ جو ڈائیگرام میں نے بنائی ہے اس میں انڈیپینڈنٹ ویریبلز کی سائیڈ پہ اب دو ہو گئے ہیں ٹیسٹ انزائیٹی اور اگزیمنیشن انوائرمنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبلز ہے سٹوڈنٹ ایچیومنٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ان ویریبلز کے نتیجے میں جو سٹوڈنٹ کی ایچیومنٹ پہ اثر پڑھ رہا ہے یا ایفیکٹ ہو رہا ہے پہلے جتنا ایفیکٹ بھی اس پہ نظر آ رہا تھا اس کی وجہ ٹیسٹ انزائیٹی تھی اب ٹیسٹ آپ سٹوڈنٹ ایچیومنٹ میں جو چینج آئے گی اس کے اندر دو ویریبل کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹیسٹ انزائیٹی بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے سٹوڈنٹ ایچیومنٹ کو فرق کرنے میں اور اگزیمنیشن کا انوائرمنٹ بھی اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے فرض کر لیجئے کہ کسی کے ریزلٹ میں سٹوڈنٹ ایچیومنٹ میں ایک پوائنٹ کی تبدیلی آئی تو اس ایک پوائنٹ کا کچھ حصہ ٹیسٹ انزائیٹی کی وجہ سے آیا اور کچھ حصہ ایگزیمنیشن انوائرمنٹ کی وجہ سے آیا اگر مجھے یہ ٹیکنیک نہیں آتی کہ اس ایک میں سے میں نکال سکوں کہ کتنا حصہ ٹیسٹ انزائیٹی کی وجہ سے ہے اور کتنا حصہ ایگزیمنیشن انوائرمنٹ کی وجہ سے ہے تو پھر میں اس کا مطلب ہے اس ریسرچ کے ساتھ آنے والے سٹیجز پہ جسٹیفائی نہیں کر سکوں گا انصاف نہیں کر سکوں گا کیونکہ یا اگر یہ کرنا ضروری ہے تو میرے پر لازم ہے کہ میں وہ سکل سیکھوں جس کے ذریعے سے آپ ڈیپینڈنٹ ویریبل میں ہونے والی چینج کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہوں کہ اس کے اندر آنے والی چینج کا کون سا حصہ کس ویریبل انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے ہو رہا ہے ابھی اس کے اندر ایک تیسری کامپلیکشن جو ایڈ ہوتی ہے دیکھیں تیسٹ انزائیٹی سٹوڈنٹ اچیومنٹ میں فرق ڈالتی ہے ایگزامین Wooachment سٹوڈنٹ اچیومنٹ میں فرق ڈالتا ہے ان دونوں کا انٹریکشن تیسٹ انزائیٹی اور ایگزامینیشن انوائرویمنٹ آپس میں مل کے بھی کچھ کچھ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ کی اچیومنٹ میں ان دونوں کا آپس میں انٹریکشن تو تین چیزیں ہو گئی ایک ایڈ کیا اور اس ایک ویریبل کے ایڈ ہو جانے سے تین ایفیکٹس جنریٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ انزائیٹی کی وجہ سے ایفیکٹ جو پہلے بھی تھا ایگزیمنیشن انوائرمنٹ کی وجہ سے ایچیفمنٹ پہ ایفیکٹ وہ بھی آ گیا اور ٹیسٹ انزائیٹی اور ایگزیمنیشن انوائرمنٹ کے آپس میں انٹریکشن کی وجہ سے بھی سٹوڈنٹ ایچیفمنٹ میں فرق آ رہا ہوگا اب آپ اس بات پہ غور کریے کہ یہ اتنی سی ایڈیشن ٹاپک میں جو بہت معمولی سی ایڈیشن ہے دیکھنے میں اس نے آپ کی ریسرچ کی کمپلیکسٹی میں اضافہ کر دیا اگر آپ اس کمپلیکسٹی کو ہینڈل کرنے کی سٹیٹسٹیکل ٹیکنیکز جانتے ہیں اگر آپ اس کو ہینڈل کرنے کی ٹول ڈیویلپمنٹ کی سکلز کو جانتے ہیں تو آپ بالکل ایسا ٹاپک رکھ لیجئے لیکن اگر آپ نے غیر ضروری طور پہ کسی ایک ویریبل کو ایڈ کیا کہ ٹاپک ذرا فیسنیٹنگ سا لگے تو پھر آپ دیکھئے کہ اس سے جو کمپلیکسٹی پیدا ہوئی ہے وہ اس ٹاپک کے اندر نویلٹی لانے کی بجائے اس کے اندر کیاوس لے کے آئے گی جب آپ اس کو ریزولو نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں گے تو ریزولٹ جوائیں گے ان کو ڈیفینڈ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا سو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ٹاپک کو سمپل سے سمپل رکھنے کی کوشش کریے غیر ضروری طور پہ ویریبل نہ ڈالیں لیکن اگر ویریبل رکھنے ضروری ہی ہوں تو پھر ان ویریبلز کو ہینڈل کرنے کی جو ٹیکنیکس ہیں سکلز ہیں وہ ساتھ سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے سو اب اس ٹاپک میں بنیادی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں دو انڈیپینڈنٹ ویریبلز کی وجہ سے ایک ڈیپینڈنٹ ویریبلز پہ کیا افیکٹ آتا ہے ہم اپنی ٹاپک کی جو کمپلیکسٹی والی بات ہے اسی کو آگے بڑھا کے دیکھیں تو اب جو ٹاپک آپ کے سامنے سلائیڈ پہ لکھا ہوا ہے یہ پچھلی سلائیڈ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا یعنی اب ہم نے اس کے اندر ایک اور ویریبلز کا اضافہ کیا ہے لیکن اس طفعہ ہم نے ایک ڈیپینڈنٹ ویریبلز کا اضافہ کر دیا اب آپ دیکھیں تو ٹائٹل میں دو انڈیپینڈنٹ ویریبلز آ رہے ہیں ٹیسٹ انزائیٹی اور ایگزائمنیشن انوائرمنٹ اور اب ایک کی بجائے دو ہی ڈیپینڈنٹ ویریبلز بھی آ رہے ہیں سٹوڈنٹ اچیومنٹ اور سیلف کانفیڈنس سو اب دیکھیں توٹل اس میں تین کی بجائے اب چار ویریبل ہو گئے دو ویریبلز جو انڈیپینڈنٹ ہیں جو ایفیکٹ کاز کر رہے ہیں وہ ہیں ٹیسٹ انزائیٹی اور ایگزائمنیشن انوائرمنٹ اور جن ویریبلز پہ اثر ہونا ہے یعنی جو ڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں وہ سٹوڈنٹ کی اچیومنٹ ہے اور ساتھ ہم نے سیلف کانفیڈنس کا اضافہ کر دیا اب آپ نیچے جو فگر بنی ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھئے تو کتنی سارے ایروز اور کتنی سارے وہ لائنے لگ گئی اب یہ کمپلیکسٹی کچھ یوں ہو گئی کہ سٹوڈنٹ کی اچیومنٹ میں چینج آئے گی ٹیسٹ انزائیٹی اور ایگزائمنیشن انوائرمنٹ کی وجہ سے اور سٹوڈنٹ اچیومنٹ میں جتنی بھی چینج آئی اس کا کچھ حصہ ٹیسٹ انزائیٹی نے کانٹریبیوٹ کیا کچھ حصہ ایگزائمنیشن کے انوائرمنٹ نے کانٹریبیوٹ کیا دوسری طرف سٹوڈنٹ اچیومنٹ میں ہی اگر آپ دیکھیں تو جو دوسری چینج آ رہی ہے وہ ایگزائمنیشن انوائرمنٹ کی وجہ سے ہے ایگزائمنیشن انوائرمنٹ کی وجہ سے سٹوڈنٹ کی اچیومنٹ میں کچھ چینج آئے گی اور کچھ چینج ایگزائمنیشن انوائرمنٹ کی وجہ سے ہی سیلف کانفیڈنس میں بھی آئے گی اس کا مطلب ہے test anxiety بھی دونوں dependent variable میں contribute کر رہی ہے اور examination environment جو ہے وہ بھی دونوں ہی dependent variable میں contribute کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دو interaction بھی ہیں اس میں کہ test anxiety اور examination environment کے اکٹھا ہونے سے student achievement پہ بھی اثر آتا ہے اور self confidence پہ بھی اثر آتا ہے اسی طرح دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ جو دونوں dependent variable ہیں وہ بھی آپ اس میں interact کرتے ہیں student achievement اور self confidence بھی آپ اس میں interact کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کتنے سارے interaction ایڈ ہو گئے ہیں ہم نے صرف dependent variable ایک ایڈ کیا ہے پچھلے topic کے مقابلے میں اور آپ کے پاس چھے طرح کے effect of total بن گئے ہیں جب ہی ہم کچھ بھی variables کا اضافہ کرتے جاتے ہیں ایک آدھ variable کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں interactions جو ہیں وہ بہت زیادہ تبدیل ہوتے ہیں جی مجھے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے جب بھی میں نے اپنے title میں variables کی تعداد یا variables کی choice کرنی ہے تو مجھے اپنے آپ کو ہمیشہ کرٹیل کرنا چاہیے روکنا چاہیے کہ میں صرف اور صرف ان variables کے ساتھ study کروں جن کا ہونا یا جن کا study کیا جانا بہت ضروری ہے جتنا آپ اس کو simplified رکھیں گے اتنا آپ بہتر طریقے سے research کا باقی process مکمل کر سکتے ہیں سو میں قطن آپ سے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ variables نہ رکھا کریں ایک سے زیادہ variable title میں نہ ہو یہ بات نہیں کہی میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ unnecessarily variables کو add نہ کریں اور اس خیال سے تو بالکل نہ add کیا کریں کہ variables کے بڑھاتے جانے سے شاید quality of research بڑی اچھی ہو جاتی ہے یا research دیکھنے میں بہت اچھی نظر آنے لگتی ہے ایسا نہیں ہوتا یا اس کا level بڑا ہو جاتا ہے ایسا بھی نہیں ہوتا research کی quality research کے level کا تعلق number of variables سے نہیں ہے آپ اپنے title میں جو commit کر رہے ہوتے ہیں اس کام کو methodologically sound طریقے سے کرنا اچھی research کہلاتا ہے سو لیکن یہ سمجھنا بہرحال آپ کے لیے اہم ہے کہ ایسا variables add کر دینے سے کئی دفعہ ضرورت کے تحت کرنے پڑتے ہیں تو آپ کو یہ understanding ہو کہ اس کے ساتھ آپ کو کون سا حصہ research کا سیکھنا ہے تاکہ آپ اپنے choice of variables کے ساتھ justify کر سکیں Bel میشورد بائش وشاہ بائش وش Alliance mics ڈیونم ziest ڈیونم بہست اشترگ بچ بäng ڈیونم دو بایش ڈیون ڈیون